بارت ایک ارسی انو سندان سنستان پریشت کے کرنال اسدید گیہوں اور جو انو سندان سنستان کا اندر نے ایک نئی قسم کا آگاز کیا ہے گیہوں کی جسے کرن وندنا کے نام سے جمع جاتا ہے تو پھر اس قسم میں روگ پرتیلو دک شمطہ ہوئے ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا جھاڑ بھی سب سے ادھیک ہے یعنی کہ یہ ادھیک اپجت دینے والی ہے ویگیانکوں کا کہنا ہے کہ یہ فصل گنگا ترٹی اکشتروں کے لیے بہت ہی مہتر پرن ہے تو پھر اس فصل کی پوری جانکالی کے لیے بنے رہے ہیں میرے ویڈیو میں اینڈ تک تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساپنے گھنٹی کا ایکن کو دبا لیجئے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دکٹر گیانندن پرساد نے بتایا کہ اس قسم میں یعنی کہ کرن وندنا ڈی بی ڈی بی ڈی بلو ون ایٹ سیون یعنی کہ 187 اس میں روگ پرتیلو دکی شمطہ سب سے ادھیک ہے اور اس کے ساتھ ہی اس میں پروٹین کے علاوہ جیوی گروپ سے آئرن، چنک اور بہت سے مہتر پرن کھنیز موجود ہیں جن کی آج بہت زیادہ پوسن کے لیے افشکتہ ہے اس لیے سے بہت ہی مہتر پرن مانا گیا ہے بی جائے کے لیہات سے ویگیانکوں کا کہنا ہے کہ یہ قسم اتر پروی شیطروں جیسے اتر پردیس پروی اتر پروی شیطروں کی کرسی بھوگولک پرستیتیوں اور ان کی جلوائیوں کے لیے بہت ہی اپیوبت ہے اور جہاں پر سامانے گے ہوں کہ جو فصل اس تن جو ہے پچپن سے پچاس کوئنٹل پرتی ہیکٹیئر ہوتی ہے وہیں یہ فصل چونسٹ سے اسی کوئنٹل تک پرتی ہیکٹیئر ہو جاتی ہے تو فرانٹ ٹرائل جو جب ہوا تھا اس کا یہ بیج بنانے کے بعد تو یوپی کے بہت سے کسانوں کو اس کا پرشکشن دیا گیا تھا جس میں سے ایک مہیلا کرسی بھی تھی جنہوں نے اس فصل سے ایک ہیکٹیئر میں اسی کوئنٹل پرتی ہیکٹیئر کے حساب سے اس کی کھیتی کر کے سب کو چونکا دیا تھا تو فرانٹ آگے تو آپ کی جلوہی ہو اور آپ کی کھیت پر نربر کرے گا کیسی وہاں کی پیدوار ہوتی ہے لیکن فلحال ابھی جو اس کا ریویو پوائنٹ ہے وہ بہت ہی بڑیا ہے تو فرانٹ آگے کی ویڈیو میں آپ کو اور بھی کئی قسم میں بتاؤں گا جو راستان میں بیہار میں اتر پردیش میں یا پوری انڈیا کے لیے بہت ہی بڑیا ہوں گی تو یہ قسم آپ کو کیسی لگی اس کو لائک کریں ویڈیوز کو نیچے کمنٹ کریں آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا ہے تو آج کی ویڈیو بس اتنا ہی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں گھنٹی کا ایکن کو دبا لیں تو چلیے تھانکس پور آچین ہر بوڑے اور بائی بائی